مسیح خداوند میں آپ سب کو بہت بہت سلام خداوند کی حضوری میں آ کر جو شادبانی اور جو برکت ملتی ہے وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ہے جو خوشی اور جو شادبانی خداوند کی حضوری میں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے پہلا تھسلنے کیوں اس کا پہلا باپ اور اس کی دسویں آئے اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر رہو جسے اس نے مردوں میں سے جلایا یعنی یسو کے جو ہم کو آنے والے غزب سے بچاتا ہے آمین اور اس کے بیٹے کے آسمان پر سے آنے کے منتظر شائر مشرق کا شیر مجھے یاد آگیا جو مزہ کبوتر پہ چھپٹنے میں ہے پسر جو مزہ کبوتر پہ چھپٹنے میں ہے پسر وہ مزہ کبوتر کے لہو میں نہیں یہ ایک شاہین ہے ایک اقاب ہے جو اپنے بچے کو بتا رہا ہے کہ جو شکار کریں جو مزہ ہے نا شکار کھان جو مزہ ہے ایک قرائدہ کی حیثیت سے ہم رہتے ہیں ہم سوچتے ہیں یار اگر ہمارا اپنا گھر ہونا تو سارے تونے تول جائیں ساری مشکلیں حل ہو جائیں ہم یہ کر دیں ہم وہ کر دیں ہم یہ کر لیں ہم وہ کر لیں لیکن جن کے اپنے گھر ہیں وہ بھی ہماری طرح ہیں جب تک آپ کسی چیز کی سٹرگل میں ہیں اتنی دیر تک اس میں خوشی ہے گاڑی ہو موٹر سائیکل ہو یہ ہو جائے وہ ہو جائے بیٹا ہے تو بیٹی ہو جائے جس کے بعد دو بیٹے ہیں وہ بیٹی کی کوشش کر رہا ہے یا خیال رکھتا اپنے ذہن میں جس کی دو بیٹی ہیں وہ بیٹے کی تلاش میں ہیں منتظر ہیں لیکن میں نے ایک چیز دیکھی کہ انسان کے اندر جسمانی چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد خوشی نہیں آتا جب تک ہم نے انہیں حاصل نہیں کیا ہوتا اتنی دیر تک تو ہمیں لگتا ہے کہ جی اگر یہ چیز ہمیں نہ ملی تو ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے لب ہو جائے یا کسی لڑکی کو کسی لڑکے سے لب ہو جائے تو لگتا ہے کہ بھئی ایس بندے نہ لی میری زندگی ہے یا اس لڑکی سے میری زندگی ہے اگر یہ نہ ملا اگر یہ نہ ملی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا جبکہ یہ غلط خیال ہے یہ درست نہیں ہے یہ حقیقت نہیں ہے وہ نوجوان بیٹے اور بیٹیاں جو سوچتے ہیں کہ ایک دوسرے کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے شادی کے بعد وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے اس کے بعد ان کا جملہ جو ہے وہ چینج ہو جاتا تو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب تک ہم کسی چیز کو حاصل نہیں کرتے اتنی دے تک ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں مل جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور جب ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے تو پھر اس کا چام ختم ہو جاتا ہے لیکن اسمانیں کیسی حقیقت ہیں جس کے لیے پولوس کہتا ہے یہ کیسی چیز ہے کہ جب آپ اسمان کے منتظر ہیں یہ اس وقت بھی خوشی بکشے گی جب میں اور آپ اسمان پر چلے جائیں گے اس سے ڈبل خوشی دے گی آمین کیونکہ وہاں پر ہم برائے راست خدا نیسو مسیح سے ملیں گے خدا نیسو مسیح کو دیکھیں گے اور بلکل ایسے ہی رفاقت رکھیں گے جیسے ہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پولوس ہمیں اس بات کی ترگیب دیتا ہے کہ بطور مسیح بطور اماندار متظر ہونے کا مطلب یہ ہے تیار ہونا سپوز آپ کا کوئی فرینڈ آپ کو لینے کے لیے آ رہا ہے تین چار فرینڈز آپ کو لینے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھی ہم آپ کو راستے میں سے پک کر لیں گے ہم نیچے آ کے آپ کو مس کال دیں گے اگر آپ تیار نہیں ہوں گے وہ مس کالیں مارتے جائیں گے آپ انہیں کہیں گے جی ٹھہرو 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 دوست تو آپ کے رک جائیں گے لیکن جب خداوند آئے گا تو شاید وہ نہ رکے وہ تو پھر جو تیار ہوں گے وہ تو ان کو لے کے چلا جائے گا جیسے ہم جسمانی طور پر وقت کا خیال نہیں کرتے اسی طرح ہم روحانی طور پر بھی بڑی بیرکتگی سے چل رہے ہیں یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر آنسو نہیں ہیں جہاں پر کوئی آپ کو ہرٹ نہیں کرے گا جہاں پر کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا جہاں پر آپ کسی کو تکلیف پہنچانے کا خیال اپنے دل میں رکھیں گے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جسے ہم موسٹ ہولی پلیس کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر برائے راست ہم خداوند کو روح بروح دیکھیں جسے اس نے مردوں میں سے جلایا یعنی یسو کے جو ہم کو آنے والے غزب سے بچاتا ہے یسو مسیح کے بغیر ہم آنے والے غزب سے بچ نہیں سکتے بائیبلم کا دست میں بتاتی ہے کہ آنے والے غزب سے فقط ہمیں یسو ہی بچا سکتے بکنوں اور چھتروں کا خون ہمیں نہیں بچا سکتے یہ سمشی کا خون ہمیں آنے والے غزب سے بچائے گا ایک ایسا شخص جس کو یہ پتہ ہے کہ مسیح مجھے لینے کے لیے آ رہا ہے اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے اس کی زندگی بڑی پرسکون ہونی چاہیے میں یہاں کا نہیں ہوں میرا یہاں پہ کچھ ٹیک ہے ہی نہیں یہ گھر میرا نہیں ہے یہ اسی میرا نہیں ہے یہ کپڑے میرا نہیں ہے میرا کچھ بھی نہیں ہے جب یہ چیز آپ کے اور میرے اندر آجے کہ ہمارا یہاں پہ ہے ہی کچھ نہیں تو پھر پھڑے کس بات کی ہیں لڑائی نہیں ختم ہو جائے گی لڑائی ہیں آج کس چیز کی ہیں ایک چھوٹا سا تین ملے کا پلارٹ ہوتا ہے تین پر آ رہن دینے ہوتا ہے تین بھائیوں کی رہائش ہے وہاں پہ اب سب کی کوشش ہے کہ بھی اس کو بیچو اور پیسے لو اور لوگ چھوٹی چھوٹی جائداد کے لیے دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیاوی لوگ ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ زمین کا یہ ٹکڑا اتنا خاص ہے کہ اگر یہ میں حاصل کر لوں میرے بچے اس میں رہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے لیکن جو روحانی ہے جس کو پتا ہے کہ یہاں پہ تو میرا قائم رہنے والا کوئی شہر ہے نہیں وہ بڑی آسانی سے سب کچھ گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ایک بڑی چیز کی تلاش میں ہیں وہ ایک بڑے عجر کی تلاش میں ہیں اس کے پاس ایک بڑی مراس ہے موسیٰ نے بڑی آسانی سے مصر کا شہزادہ انہیں سے انکار کر دیا کیونکہ اس سے سمجھ آگئی تھی کہ میں ایک بڑی مراس کے پیچھے جاؤں گا اور اس نے اسی کو اختیار کیا کوئی یہ بھی سوچ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے عبرانی لوگوں کو مار پڑ رہی ہے پڑے میں تو شہزادہ ہوں میں تو شہزادے کی طرح پڑھا ہوں میں چھپ کر کے اپنی زندگی بسر کروں لیکن اس نے اس کام کو جو خدا نے اس کو کرنے کے لیے بھیجا تھا یا چونا تھا اس نے اس کام کو اختیار کیا اس نے اس پیغام کو ریشیف کیا اس نے اس بات کو اپنی زندگی میں قبول کیا جو خدا چاہتا تھا کہ اس کے وسیلے سے کام کرے اور وہ اپنی قوم کو لے کر مصر میں سے نکل آیا جب مجھے یہ پتہ ہے کہ اس زمین پر جتنی بھی چیزیں ہم سب خدا کیوں میری جیب میں پیسے ہیں تو بھی میں کھانا کھا سکتا ہوں اگر میری جیب میں نہیں بھی پیسے تو تو بھی خدا مجھے کھلا سکتا خدا کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں اور میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے میری جیب میں پیسے تھے اس وقت میں نے اپنی سیلیکشن سے کھایا چنے کھانے ہیں مرگ مسلم کھانا ہے یا میں نے کہیں جا آگے باربی کیوں کھانا ہے یا میں نے کہیں سے کڑائی کھانی ہے یا میں نے کیا کھانا ہے اپنی جیب کی ایسی ہے لیکن جب میرے پاس کچھ نہیں تھا اس وقت سیلیکشن خدا کی اور میرا تجربہ یہ ہے کہ میں نے اس وقت زیادہ اچھا کھایا جب میرے پاس پیسے نہیں خدا نے مجھے یہ چیز سکھائی کہ بیٹا میں تجھے زیادہ اچھا کھلا سکتا شاگردوں کو آپ دیکھیں خدا مجیسو مسیح کے مرنے کے بعد وہ جھیل پر واپس چلے جاتے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے لیکن ان کے ہاتھ مچھلی لگتی گوئی پھر انہیں خدا مجیسو مسیح مچھلی کھلاتے ہیں کوئلوں پر بھونی ہوئے ادھر آو بچوں کھالو تم تھگے ہو بڑے جال بڑے تم نے پھینکے مقصد یہ خدا مجیسو مسیح مچھلی کھلاتے ہیں کہ تمہیں میں نے اپنے کلام کی خدمت کے لیے چنا تھا تم کلام کی خدمت کو چھوڑ کے دوبارہ انہی دنیاوی دندوں میں پھاس گئے ہو لیکن دیکھو تم نے محنت کی تم نے مشکت کی روٹی تمہیں پھر بھی نہیں ملی لیکن میں نے تمہارے لیے روٹی تیار کی ہوئی ہے اور انہوں نے وہاں پہ وہ مچھلی کھائی ہوگی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم منتظر رہیں اس کے بیٹے کے کہ وہ کب آسمان سے ظاہر ہو اور ہمیں اپنے ساتھ لے ہمیں ایک ایسی دنیا کی تلاش میں ہے جہاں کوئی دکھ نہ ہو جہاں کوئی رانجنہ ہو ایسے ہی ہے نا اس کے لیے ہمیں امریکہ یورپ کے ملک میں ابھی چند دن پہلے ایک جگہ پہ بتا رہا تھا کہ میں اتنے سالوں میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکہ دنیا کی سیف ترین جگہ ہے لیکن اس پنڈیمک میں یہ جو بھرم تھا کرونا نے توڑ دیئے کرونا نے دسیا کے ساتھ نہ لو خطرناک جگہ ہوئی سب سے زیادہ کیسز وہاں پہ سب سے زیادہ مواد وہاں پہ سب سے زیادہ مسائل وہیں پہ اپر کے سامنے آئے جبکہ وہ ممالک جن کو ہم تھرڈ ورڈ کے کنٹری سمجھتے ہیں کہ یار ان میں کچھ نہیں ہے وہ سیف رہے ہیں بہت حد تک جن میں پاکستان بھی ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ سیف نہیں ہے اگر ہم خود آمند میں ہیں تو ہم دنیا میں کہیں بھی ہوں ہم سیف ہیں جپان میں ایک لیڈی گئی تھی جیکی پولینجر اس کی کتاب ہے چیز در ڈریگن ازدہے کا طاقب اس میں اس نے یہ بات بتائی کہ میں جس جگہ پر منادی کرنے کے لیے گئی جس جگہ پر میں گواہی سنانے کے لیے گئی وہ گینگسٹرز کا ایریا تھا اور وہاں پہ اندر جیسے مارے یہاں پہ اندرون لاہور ہے اندرون شہر ہے وہاں پہ اندرون جو جپان کا شہر ہے پرانا اس کے اندر گینگسٹرز گسے میں اور وہ وہاں سے اسلا فروغ کرتے ہیں اور بہت بڑا ڈرگ مافی ہے وہ لڑکی وہاں چلی گی کہ ان لوگوں کو نجات کا کلام سننے کی ضرورت ہے اس نے کلام سنان شروع کیا تو چند ایک لوگوں نے اس کے خلاف بڑا شدید ایکشن لیا اور انہوں نے سوچا کہ بھی اس لڑکی کو مارنا کونسا مشکل ہے رات کو جائیں گے فارنگ کریں گے دو گولیوں کی مار آئی لیکن جب وہ اس کو مارنے کے لیے گئے جب بھی جاتے تھے اس کو مارنے کے لیے اس کے گھر کے اردگرد آگ جل رہی ہوتی پورے گھر کو آگ لگی اور بقاعدہ اس کی ہیٹ تھی وہ سوچتے تھے کہ یہ کیا مسئلہ ہے صبح یہ ٹھیک ہوتا ہے جب ہم مارنے کا رادہ کرتے تو آگ لگ جاتی ایک دن انہوں نے اس لیڈی سے پوچھا اس نے کہا کہ یہ کیا سلسلہ ہے ہمیں ذرا بتا اس نے کہا یہ وہ خدا ہے جو میری آگ سے حفاظت کرتا ہے جس کا میں کلام سنانے کے لیے یہاں پہ آئی ہوں جس کی مگواہی دیتی ہیں تو جو خداوند میں ہے وہ سیف ہے جو خداوند میں نہیں ہے وہ سیف نہیں ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ جا کے چھپ جائے وہ بچ نہیں سکتا اس پہ خدا کی عدالت آنی ہی آنی ہے لیکن جو خداوند میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہے ٹھیک ہے ایک بڑی خوبصورت کہانی یونگے چوب سناتا ہے مسیح کی طرح میں غزب سے بچاتا ہے تین دوست جنگل میں جا رہے ہوتے ہیں جنگل میں آگ لگ جاتی ہیں ایک دوست جو ہوتا ہے وہ بھاگنے میں بڑا ماہر ہوتے ہیں وہ کہندہ بھی توسی جو کرنا جب جدو آگل آگئی تھے فیسا پہ دی اپنی اپنی دوڑ تھی بھاگنے شروع کر دی ہیں وہ ایک جو تھا وہ منٹوں میں غائب ہو گئے کیونکہ اس کی سپیڈ بڑی تھی دوسرا جو تھا اس کو درختوں پہ چڑھنے کی بڑی پریکٹس تھا اس نے کہا میں ایسے کسی درخت پہ چڑھتا ہوں جس کی لکڑی گی لی ہوتی ہے اس کو آگ نہیں پکڑے گی وہ ٹاپ پہ چڑھ گیا جا جو تیسرا تھا انہوں نے پجھناں دا سیدھے نائی دوڑ نائی دا سیدھے اس کی جیب میں ماچس کی ڈبی تھی اس نے ماچس کی ڈبی نکالی اور اس نے جس جگہ پہ کھڑا ہوا تھا خود ہی آگ لگا لی آگ لگا لی اور گھاس جل گی جیسے ہی گھاس جل گی وہ جمپ مارکہ اس کے اندر کھڑا ہوئی اب جب پیچھے سے آگ آئی تو آگ اس جگہ کو نہیں چھوکے گئی جہاں پہلے ہی آگ لگی وہ جلی جگہ تھی اس نے کیا جلنا مطلب اتنے سرکل میں اس نے آگ لگا لی اس کو اس نے بجا لیا جب وہ کوئلہ ہو گئی وہاں پہ گھاس تو اس کو کیسے وہ پکڑتی آگ کیونکہ اس میں جلنے کے لی لائک کوئی چیز تھی نہیں جمپ مارکہ اس کے اندر کھڑا ہو گیا اب سائیڈوں سے آگ گزر رہی ہے آگ چیزوں کو جلا رہی ہے لیکن وہ سیف کھڑا ہوئی کیونکہ اس جگہ پہ پہلے یہ عدالت ہو چکی مسیح یسو نے پہلے ہی دکھ سہ لیا ہے اس نے پہلے ہی اپنا خون بھاگے کفارہ دے دیا جو اس کفارے کو قبول کر لیتا ہے مسیح میں آ جاتا ہے اس پر عدالت نہیں ہوتی کیونکہ عدالت مسیح پہ ہو چکی ہے اور یہی ایک مسیحی اماندار کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ میں اپنی نیکیوں سے نہیں بلکہ خدا من یسو مسیح کے فدیہ کی بدولت اس کے خون بہانے کی بدولت اس آنے والے غزب سے بچہ ہوں اس لئے انتہائی ضروری ہے کہ وہ منتظر رہے اور منتظر ہونے کا ایک بڑا خاص مطلب یہ ہے کہ وہ چوکس رہے چوکس رہے ہم عام طور پر تھوڑی سستی کا مظہرہ کر جاتے ہیں مو سے تم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یسو جلدہ آنے والا ہے یسو ہمیں جلد لینے کے لیے آنے والا ہے لیکن ہماری حرکات اور سکنات یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ ہم تیار نہیں ہیں ہم کام کچھ اور کر رہے ہیں مو سے کہہ کچھ اور رہے ہیں ارادہ ہمارا کچھ اور ہے کارم کچھ اور رہے ہیں تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا میں خود بھی اس چیز کے لیے بہت دعا کرتا ہوں کہ خداوند مجھے اپنے کلام پر چلنے کا فضل دے گاڑی فریج گھر یہ آپ کی ضرورتیں ہیں یہ بھی آپ مانگ سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ جس چیز کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند میرا ایمان جاتا نہ رہے جب تو آئے تو میں ایمان کی حالت میں موجود ہوں مبارک ہے وہ جب وہ آئے گا تو ان کو ایمان کی حالت میں دیکھیں ایسی بندگی کا عبادت کا کیا فائدہ کہ جب اس کینٹ پر ریزالٹ نکلا ہے تو وہاں پر فیل ہو جی اتھے نارے مارے جناب چرچاندے بیچ سب نالوچے ایک دفعہ ہمارے کنونشن تھی تو وہاں پر ہمارے بزرگ تھے گھڑی شوک ہے ان کے دانتوں کی بتیسی جو تھی وہ نکلی تھی انہوں نے جناب بڑے نارے مارنے انہوں نے جناب نارا مارے اسدہ اور سامنے کوائر دی لڑکی چولی جا کے دیکھے تھا اور لڑکی ڈرگی انہوں نے کہا انکل رامی سے بتید ہے بتید ہے انہوں نے آگئے تو کئی دفعہ صرف نارے ہی ان دن زور بڑا اندار دکھاوا بہت ہوتا ہے لیکن پیچھے پریپریشن کچھ بھی نہیں ہوتا اس لئے خدا کے حضور جب ہم آئے ہیں تو ہم اس چیز کے لئے خدا کے حضور درخواست کریں کہ خدا ہم اس دنیا میں بہت سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو مجھے تجھ سے ہٹانے کی کوشش کریں فوکس ہونا بہت مشکل ہے لائف میں سب سے مشکل کام میں نے تو ابھی تک یہی دیکھا ہے فوکس نہیں ہو پاتے ہیں دو دن کے بعد ہی ہم کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں تیسرے دن ہم کچھ اور کر رہے ہیں چوتھے دن آپ کو یاد ہوگا بچمن میں جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو وہاں پر وہ کچھ بچے عدسہ لے کے آتے تھے شیشے والا دھوپ کے ساتھ پیپر جلانے وہ کیا چکر ہے وہ فوکس ہے مطلب شواؤں کو آپ نے فوکس کرانا ہے پیپر کے اوپر مرکوز ہو جاتی ہیں جب آپ ان کو شیشہ رکھ دیتے ہیں وہ شیشہ ہیٹ پر گڑتا ہے اور وہ ایک لکیر جو ہے وہ جا کے پیپر کو لگتی رہتی ہے تپش کے ساتھ وہ پیپر کو آگ لگ جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ نے کوئی سرکاری نلکہ دیکھا ہو کیونکہ سرکاری نلکہ ہی چون دینے جا گا ٹک 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 اس کے نیچے آپ دیکھیں گے پتھر کی سل کے اندر سرکھ ہوگا کیونکہ وہ ایک ترتیب کے ساتھ وہ کترہ گرتا جا رہا ہے ٹک 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 اس نے پتھر کو چیز گیا تو کنٹینیوٹی بڑی چیز ہے ہم فوکس نہیں ہو پاتے چیزوں میں پریئر میں فوکس نہیں ہو پاتے بائبل ریڈنگ میں فوکس نہیں ہو پاتے ہم اپنا مائنڈ نہیں تیار کر پاتے کہ ہم نے خداوند کے ساتھ ہی چلنا ہے یہی مارا فوکس ہے تھوڑے دنوں کے بعد ہم غصے میں آ جاتے ہیں جگڑا کر لیتے ہیں مٹیپ ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ یہ مارا بڑا ایک ہے کہ تُو میرے لی مار گیا تھا میں تیلی مار گیا چلو جو گل ختم پھر کوئی فوتو ہو جاتا ہے پھر جب ہی پاپ آگے پھر رو رہے ہیں مطلب ہم اپنے کول کے بھکے بھی نہیں ہیں وقتی طور پر غصہ کرتے ہیں غصہ کر کے ایک دوسرے تُو میرے لی مار گیا خبردار جیے تُو میرے کار آ رہی یا تُو میرے کار آ رہی ہے بہن بھائی ایک دوسرے پھر جب وہ فوتو ہو جاتا ہے بھائی تُو پہلے ہی اس طرح کے حالات نہ پیدا ہونے بعد میں پھر سوری کرتے ہیں فوتگیوں کے اوپر اور فوتگیاں ہی جو ہیں وہی اب صلاح کا پوائنٹ بن گیا جبکہ ہمیں مسیح کی سلیپ جو ہے وہ صلاح کا پوائنٹ وہ ہے کہ ہم اگر مسیح کی سلیپ کے ذریعے سے خدا باپ کے ساتھ صلاح میں ہیں تو پھر ہمیں انسانوں کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں اور میں اسی پر اس کو ختم کروں گا موت جو ہے اس کو خوف نہ بنائیں موت کی مثال دے کر کسی کو درست کرنے کی کوشش نہ کریں اس کو درست کرنے کی کوشش کریں کہ بھائی ہمیں یسو لینے کے لیے آ رہا ہے مسنا ہو جائیں یار تینوں کی پتہ تو تھلے جائیں پوڑیاں دوتی لگ جائیں تو مار جائیں یہ کوئی طریقہ نہیں آپ اس کو بتائیں کہ بھائی میں آ رہا یہ سودانال جان لے تو تو مش نہیں ہونا تم ہی ہوتے میرے نالی ہونا اس سے ایک دوسرے کو مضبوط کریں ہم میں سے کوئی رہا نہ جائے ہم سب نے خداوند کے حضوری کٹھے وہاں پر وششپ کرنی جیسے ہم نے زمین پر کی ایک دوسرے کو مضبوط کریں جسوں میں لینے کے لیے آ رہا اگر آمج سے کوئی بیمار بھی ہو جائے تھا کوئی بات نہیں ہے ہم ٹھیک ہو جائیں گے پہلے بھی تو ٹھیک ہو گیا تھا اب بھی ٹھیک ہو جائیں گے پہلے بھی میں ٹھیک ہو گیا تھا اب بھی میں ٹھیک ہو جاؤں گا میں جس جگہ پر جارہوں وہاں پہ بیماری نہیں ہے اس سے اپنے آپ کو مضبوط کریں اس سے اپنے آپ کو Energize کریں دنیا کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے میں نے شادی شدہ لوگوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے رو ہی رہے ہیں بس شکر مارا کسی بات نہیں لیکن اگر ہم خداوند میں ہیں ہم ہر ایک بات کے لئے شکر اگزاری آمین تو پلوس ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم نے مسیحی اسو کے منتظر ہے اور جو منتظر ہوتا ہے وہ سو نہیں جاتا تھوڑے دنوں کے بعد کبھی بائبل پکڑے پھر یاد آتا ہے کوئی اسو تھی آنا لیا میں فلمہ دے چکرانچ پہ آئے ہیں ہم شاید منتظر ہیں کہ نوہ گانا کون سا آ رہا ہے جبکہ ہمیں بطور مسیحی انتظار کرنے کی ضرورت ہے یہ سو آنے والا ہے اور اسی سے ہم نے ایک دوسرے کو مضبوط کرنا کہ یہاں پر جو ہمارا وقت ہے یہ دکھ کا ہے یہ تھوڑی دیر کا ہے جلد ہم اسمان پر ہوں اور وہاں پر بائبل مقدس یہ سٹیٹمنٹ دیتی ہے کہ وہاں پر رونا نہیں ہے وہاں پر ہماری آنکھوں کے آسو خود خداوند اپنے ہاتھ سے پہنچ دے تو یہ کیسے بڑے عزاز کی بات ہے اور وہ شخص جو منتظر ہے وہ اس زمین پر اپنے کاموں سے ظاہر کرتا ہے کہ میں انتظار کرتا ہوں جو اس سے نفرت کرتے ہیں وہ ان سے نفرت نہیں کرتا جو اس کو گالیاں نکالتے ہیں وہ ان کو گالیاں نہیں دیتا جو اس کو دھوکہ دیتے ہیں وہ ان کو دھوکہ نہیں دیتا جو اس کے لیے برا سوچتے ہیں وہ ان کے لیے برا نہیں سوچتا وہ یہ دکھاتا ہے اپنے ایکٹ سے کہ میں خداوند کا ہوں آمین آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں موسیقی